ڈاکٹر کی مبینہ ملی بھگت یا پولیس کی لا پرواہی ملزم ہسپتال سے فرار کوئٹا پولیس نے ملزم کو لاہور سے گرفتار کر کے رنگ محل تھانے میں بند کروایا طبیعت خراب ہونے پر پی آئی سی میں داخل کروایا ڈاکٹر نے کوئٹا پولیس کے اہلکاروں کو ہسپتال سے باہر نکالا اور مریض کو بھگایا ڈاکٹر کی ملی بھگت لگتی ہے ایس پی سٹی پنجاب میں پودوں اور پھولوں کا جال بچھانے اور آمدر بڑھانے کے لیے حکومت پنجاب کا اقدام صوبے بھر میں پی ایچ اے کو مزید فعال بنانے کا فیصلہ پی ایچ اے ری فارمز اینڈ ریونیو کور کمیٹی قائم سپیشر سیکیٹری ہاؤزنگ کمیٹی کی کنوینیر مقرر کمیٹی ہر پی ایچ اے کے لیے بزنس پلین اور ریونیو سے مطالق پولیسی واضح کرے گی پہلے اجلاس میں سی پاری شاتھ منظوری کے لیے وزیری ہاؤزنگ کو بھیجوا دی گئی پانی ضائع ہونے سے بچانے اور محفوظ بنانے کے لیے نیا قانون گھر کا نقشہ پاس کروانے کے لیے زیر زمین وارٹر ٹینک لازم قرار نیا قانون لڈی اے ریگولیشن میں شامل کر دیا گیا وارٹر ٹینک میں بارشی پانی کو محفوظ بنایا جائے گا وزیرعالہ سردار اسمان بزدار کا سیول سیکٹیریٹ کا دورہ مختلف دفاتر کا معاینہ کیا وزیرعالہ کی آمد پر خواتین اساتزہ اور سائلین کا محکمہ ہائر ایڈیوکیشن میں داخلہ بند سائلین کے مسائل حل کر رہے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں وزیرعالہ آفیس کے اقراجات میں اضافہ نہیں ہوا اسمان بزدار کا لاہور نیوز کے سوال پر جواب بزدار سرکار صوبہ بھر میں سیاسی تایوناتیوں کے لیے تیار چند وزراء کی جانب سے فہرست تیار وزیرعالہ کو پیش چیئرمن ٹیوٹا کے لیے حافظ فرحت کا نام تجویز ڈاکٹر شاہد شفیق کو سیف سیٹی آتھارٹی کا چیئرمن لگانے کی سیفارش اویرس یونس کو انفورمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں لگائے جانے کا امکان جرائے وزیرعالہ غور کے بعد منظوری دیں گے وزیرعالہ سردار عثمان بزدار نے انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں علاجگاہ برائے منشیات کا افتتاح کر دیا علاجگاہ کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا وزیرعالہ نے کلین اینڈ گرین مہم کے تحت منٹل ہسپتال میں پودا بھی لگایا منشیات کی لانت ختم کرنے کے لیے ٹاسک پورٹس قائم کر دی نواز شریف کو علاج کی تمام سہولتیں فراہم کر رہے ہیں عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو قیدی نمبر چار چار سا سفر کوٹ لکپت جیل میں سابق وزیرعالہ نواز شریف کا معمول کا میڈیکل چیک اپ سپریٹینڈن جیل ایجاز اسخر کی نگرانی میں ڈاکٹرز نے معاینہ کیا نواز شریف کے بلڈ پریشر شوگر اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے نواز شریف کو ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق خوراہ کو عدویات دی جارہی ہیں جیل ہوکا مریم نواز والد کی خرابی طبیعت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں پوری دنیا میں پولیو ختم پاکستان میں بیماری پر ہمیں شرم آنی چاہیے دس ہزار ڈاکٹرز اور دو ہزار چھے سو نرسیز کو بھرتی کیا اس حکومت میں کام تو کرنا پڑے گا لیڈی ہیلتھ ووکرز کی طرح ینگ ڈاکٹرز بھی سیاست چمکا رہے ہیں وزیر سہل ڈاکٹر یاسمین راشد کا سیمینار سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو حکومت کے لیے اکیلے مسائل حل کرنا مشکل مل کر کام کرنا ہوگا مشکل حالات ضرور ہیں جن سے نکلنا ضروری ہے کل وزیراعظم سے ملاقات میں میڈیا کے مسائل اٹھاؤں گا وزیر اطلاع سمسان بخاری کا اے پی این ایس کی جانب سے دیئے گئے زہرانے سے خطاب سیکرٹری اطلاع مومن آغا اور سینئر صحافیوں کی شرکت گھر خالی کرنے کے نوٹس پر ریلوے بازہ لائن اور کچھی آبادی کے رہائشی سرا پہتجاج ڈی ایس وارک شاپ کے سامنے آگ لگا کر سڑک بلوک کر دی مظاہرین کی شدید ناربازی ستر سال سے رہ رہے ہیں اب نکالا جا رہا ہے مظاہرین پھولوں کی آرڈ میں کرپشن کی مار پودے تو لگائے کم مال بنایا ڈھیر میٹرو بس ٹریک پر پودے لگانے پر بھی غضب کی کرپشن بے نکا پی ایچے کے کرتا دھرتا بلوں سے اضائد کی ادائیگیاں کرتے رہے چھبیس لاکھ کی خریداری پر چون سٹھ لاکھ روپے ادھا گڑھ بڑھ گھٹالے سے سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان انکوائری کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی میٹرو بس ٹریک کے برکی زینے جواب دے گئے مسافر سیڑیاں چڑ چڑ کر ہامپنے لگے بزرگ شہریوں کو اور بھی زیادہ مشکلات جنرل ہسپتال سٹیشن کے برکی زینے خراب ہونے سے مریضوں کے ساتھ لواہی کین بھی خار پرانے موبائل پر نئے موبائل والا ٹیکس نامنظور موبائل فان کے تاجر بھی سڑکوں پر نکل آئے موبائل ٹریڈرز کی شٹر ڈاؤن ہٹال ہال روڈ اور ہفیز سینٹر کی دکانوں کو تالے لگا کر احتجاج کیا استعمال شدہ موبائل کی درامت پر آئے ٹیکسز کو کم کرنے کا مطالبہ بابر محمود گروپ کا ہٹال سے لا تعلقی کا اعلان اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے کترے پلانے کا حدف ڈی سی صالحہ سعید نے گھر میں اپنے بچوں کو کترے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر کترے پلانے میں مصروف ڈی سی کی پولیو ٹیموں کے ساتھ تاون کی اپیر انصاف کے تقاضے پورے کرنا اور تمام افراد کو حق دینا ججز کی ذمہ داری ہے کسی سے نہ انصافی نہیں ہونی چاہیے سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ابدار شمیم خان کا سینئر سیول ججز کی ٹریننگ سیکشن سے خطاب جوڈیشل اکیڈمی میں پنجاب بھر کے سینئر سیول ججز کی ٹریننگ کا آغاز ہو گیا پہلے مرحلے میں اٹھارہ سینئر سیول ججز ٹریننل ڈوین کی شرکت مدعی سے صلاح عابد باکسر تمام مقدمات میں بری سیشن عدالت نے دس کیسز میں بری قرار دے دیا اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا مدعی ارفات اسلم کا عدالت میں بیان گیارہ سال بے وسی میں گزارے کیا سیاست دان میرے سال واپس کر سکتے ہیں برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے عابد باکسر کی لاہور نیو سے گفتگو سبزی منڈیاں ہوں یا عام بازار شہر سبزیوں کے ریٹ ہیں کہ کابو بھی نہیں آ رہے ٹیم آٹر کی سرکاری قیمت کم ہوتے ہوتے چھے آسٹھ روپے پر آئی ہے لیکن کہیں بھی اسی روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا سبز ملچ کی ڈبل سینچری کے بار ٹریفل سینچری ریٹ تین سو پچاس روپے فی کلو پر جا پہنچا آلو کے سرکاری نے گیارہ پیاز اٹھائیس بینگن بیالیس گو بی بیس مٹر بیالیس روپے مقرر لیکن دکاندار ہر سبزی کا دو سے پانچ روپے زائد وصول کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کازی محمد امین احمد آج اہدے سیر ریٹائیڈ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی جسٹس کازی محمد امین احمد شہر کے پوش علاقوں میں کوکین اور دیگر منشیات سپلائی کرنے والے منشیات فروچوں کے خلاف گھیرہ تنگ این ایف کا گرفتار کینیڈین سمگلر کی نشاندہی پر ٹریک ڈاؤن تین سزائر ملزن گرفتار ٹویٹر نے ترجمان وزیرعالہ شہباز گل کا آکاؤنٹ مواطل کر دیا شہباز گل نے مریم نواز کو زمدار قرار دے دیا کہتے ہیں اکاؤنٹ مریم نواز کی شکایت پر مواطل کیا گیا اور کبھی بادل کبھی چمکتی دھو شہر کا پل پل بدلتا موسم تیرہ کلومیٹر کی گھنٹہ سے چلنے والی ہواوں سے موسم کشگوار آج کم سے کم درجہ حرارت تیرہ زیادہ سے زیادہ 29 دلی سینٹی گریر رہنے کا امکار زیادہ 30 دلی سینٹی گریر رہا